بسم اللہ الرحمن الرحیم فیول پرائس اجسمنٹ کے اندر ہوئی ہے اور یہ فروری کے جو بلز ہیں وہ آپ کو تھوڑے سے کم آئیں گے کتنے کم آئیں گے وہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھ لیتے ہیں اور جو میرا فروری کا بل آیا ہے وہ بھی دیکھ لیں گے فیول پرائس اجسمنٹ ہے کیا فیول پرائس اجسمنٹ یہ ہے کہ آپ نے کسی مہینے کا بل دے دیا وابڈا نے آپ کو بجلی کا ریٹ لگا کے بھیج دیا کہ یہ بل ہے آپ نے جمع بھی کرا دیا دو میرے بعد یا تین میرے بعد وابڈا کو پتا چلا کہ انہوں نے آپ کو سستی بجلی بیچ دی ہے تو وہ تو لاؤس میں جا رہے ہیں تو وہ بجلی کو تھوڑا سا مہنگا کر دیتے ہیں اور آپ کو دوبارہ ایک تھوڑا سا بل آ جاتا ہے جس کو فیول پرائس اجسمنٹ کہتے ہیں یہ کسی اور مہینے کا بل آپ ایک اور مہینے میں دے رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا بل زیادہ بھی ہو سکتا ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا پچھلے سال آپ نے جو بل دیا تھا گرمیوں میں اس میں ایک دس روپے فیول پر اجسمنٹ لگ گیا تھا جس کی وجہ سے بل لوگوں کے ڈبل ٹرپل ہو گئے تھے اب ہوا یہ کہ یہ فروری میں تو لگے گا لیکن لگے گا کن کو جن کے تین سو سے اوپر یونٹ استعمال ہوئے ہیں اور جو ٹائم والے میٹرز ہیں ان کو بھی یہ ریلیف دیا جائے گا یعنی کہ جو سستی بجلی مہنگی بجلی کے اوپر ٹائمز کے اوپر چل رہے ہوتے ہیں ٹو پوائنٹ تھری ٹو روپیز کا یہ آپ کو ریلیف کہا جا رہا ہے کہ ملے گا اور ڈیسیمبر کے ڈیسیمبر ٹوئی ٹوئی ٹو کا یہ فیول پرائس اجسمنٹ ہے جس کی پرائس کم کی گئی ہے تو یہ ایک طرح سے اچھی خبر ہی ہے کہ جی پاکستانیوں آپ کو پتہ ہے پیٹرول بم ان کے اوپر کرایا گیا ہے کل گیس ٹیلیف بہت زیادہ مہنگی ہو گئی ہے اب ہم اپنا بل دیکھ لیتے ہیں جو کہ آیا ہے یہ ہے میرا جی جنوری کا بل اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ فیول پرائس اجسمنٹ کے ٹوئنٹی ون روپیز لگے ہوئے ہیں اور آپ کے اس کے علاوہ جو جی ایس ٹی ہوتا ہے اس کے ابھی فیول پرائس اجسمنٹ لگا ہے تو اب یہاں پہ اگر میں اپنا فیوری کا بل دکھا ہوں جو کہ آج ہی آیا ہے تو اس کے اندر آپ دیکھیں کہ فیول پرائس اجسمنٹ کا کولم خالی ہے اور جو جی ایس ٹی اور فیول پرائس اجسمنٹ لگا ہے وہ بھی خالی ہے اس کا مطلب ہے کہ فیوری کے بل کے اندر فیول پرائس اجسمنٹ نے ہی لیا جا رہا تو بل میرا تھوڑا سا کم ہو جائے گا سوال یہ ہے کہ گرمبر نے تو پرائس کم کیا تو یہاں پہ ٹیکنیکلی نیگٹیو آنا چاہیے تھا یعنی میرا بل زیرو کے بجائے اور ان کو یہاں پہ نیگٹیو کرنا چاہیے تھا یہ میں وابڈا کو فون کر کے پوچھ لوں گا لیکن جو اچھی خبر ہے تھوڑی سی اچھی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو اس مہینے یعنی فیوری کے مہینے کے اندر بجلی کی جو قیمت ہے وہ تھوڑی سی کم آئے گی اور آپ کو فیول پرائس اجسمنٹ نہیں لگے گا لیکن اوبرال آپ کو پتا ہے پاکستان کی جو سیچویشن ہے اس ٹائم کی اوپر کل بھی ہم نے بات کی تھی بہت ہی زیادہ مہنگائی اس ٹائم کی اوپر ہو چکی ہوئی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اور مہنگائی آنی ہے اور آگے رمضان ہے اور رمضان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ ویسے ہی مہنگی ہو جاتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں کہ یہ آگے کیا اپڈیٹ آتی ہے بہت بہت شکریہ